قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کا متعلق کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہی بات بیان ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ ہم مسلم ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں پہلا مسلم ہوں مومن ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ یہودی نصرانی مشرق نہیں تھے وہ مسلم تھے یعنی فرمابردار تھے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جھکاؤ رکھئے سب میشن رکھئے اطاعت رکھئے انقیاد رکھئے اللہ کی طرف توجہ رکھئے کہیں پر بھی محسوس ہو کہ ذرا میں ادھر سے ادھر ہو رہا ہوں تو فوراں اس کی طرف آئیے یہ اپنی نگرانی خود کیجئے اپنی نگہبانی خود کیجئے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلم فرمابردار فرمابردار وہی ہے کہ جھک جاتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان بھی گزر جائے تو اس احساس سے کبھی باہر نہ آئیے کہ میں ایک مسلمان ہوں ایک مسلم ہوں میں اللہ کا فرمابردار بندہ ہوں مجھے اللہ کی فرمابرداری میں رہنا ہے پہلی بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت یا اچھی مجلسوں کو کبھی ترک نہ کیجئے دین کی بات کرنے والے لوگ قرآن کی بات کرنے والے لوگ مصبت سوچ دینے والے لوگ منفی سوچ سے بچانے والے زندگی کے معاملات میں رہنمائی کرنے والے جو آپ سے علم میں عمر میں بڑے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے مجھے رہنمائی اور ہدایت نصیب ہوتی ہے یا کوئی بھی شخص ہے جس پر آپ کا اتمینان ہے آپ کا سکون ہے آپ تعلق ضرور جوڑے رکھئے اس کو ختم نہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منصوب یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت ایسی ہے کہ جیسے اتار کی دکان ہوتی ہے اتر کی دکان ہوتی ہے کہ انسان کچھ بھی خریدے نہ خریدے لیکن جب وہ اس دکان سے نکلتا ہے تو اس کے لباس سے اس کے وجود سے اتر کی خوشبو آتی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھی کمپنی اچھی صحبت اچھی مجلس اسی طرح ہوتی ہے اور فرمایا کہ جو بری مجلس ہوتی ہے وہ لوہار کی بھٹی کتنے ہوتی ہے کہ انسان سفید کپڑے پہن کر ساف سترہ ہو کر نہاد ہو کر جب جاتا ہے اور کچھ دیر ہی بیٹھتا ہے جب واپس آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا وہی سفید لباس کالا ہو چکا ہوتا ہے وہی چہرہ وہ بال کہ جو نہاد ہو کر بہت ساف سترہ ہو کر وہ جاتا ہے وہ میلہ اور کچیلہ ہو کر واپس آتا ہے یہ رسول اللہ نے فرمایا یہ جو اثرات ہوتے ہیں ہم مجلس کے یاد رکھیے یہ بہت گہرے ہوتے ہیں بہت ہی گہرے ہوتے ہیں اگرچہ جب ہم بیٹھتے ہیں ہمیں معلوم تو نہیں ہوتا کہ بھئی کیا اثرات ہم قبول کر رہے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں حضرت شیخ سعادی رحمت اللہ احتلالہ آپ اپنے کتاب میں یہ کتاب لکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں ہمام میں گیا مٹی دی مجھے میرے دوست نے اور جب میں نے اس مٹی کو سنگھا تو اس میں مجھے مشک کی اور عبیر کی مجھے خوشبو آئی تو میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ اے مٹی یہ تجھ میں یہ مشک کی اور عبیر کی یہ خوشبو کیوں ہے تمہارے اندر تو اس نے کیا جواب دیا تھا اس نے کہا تھا بھئی یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ میرا کوئی ہنر نہیں ہے یہ صرف اس لیے مجھ سے خوشبو آ رہی ہے کہ میں کچھ وقت پھول کی صحبت میں رہی ہوں وہ شیر کیا ہے کہتے ہیں کہ بگفتہ من گلے ناچیز بودم کہ میں تو صرف ایک ناچیز مٹی ہوں ولیکن مدت باغل نشستم لیکن مجھ سے یہ خوشبو آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں جمال جمال ہم نشی در من اثر کرد کہ یہ جو ہم نشی ہے میرا دوست میرا رفیق میرا ندیم میرا صاحب مساحب جس کی میں صحبت میں رہی ہوں یہ اس کی خوبصورتی کا یہ اثر ہے وگرنا من ہما خاکم کے ہستم وگرنا مجھے تو معلوم ہے کہ میں صرف مٹی ہوں میں تو کچھ اور نہیں ہوں یہ تو جمال ہم نشی یعنی جس کی خوبصورت انسان کی میں صحبت میں بیٹھی ہوں میں اس گلاب کی صحبت میں رہی ہوں میں نے کچھ وقت گزارا ہے کچھ مدت گزاری ہے یہ اس کا اثر ہے مجھ سے خوشبو آ رہا ہے یہ وردہ میں کیا ہوں میں تو ایک مٹی ہوں یقین کیجئے مجلس کا صحبت کا تعلق کا محفل کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے بہت اثر ہوتا ہے اس کا اور بڑے گہرے نتائج ہوتے ہیں اور دورس نتائج ہوتے ہیں اس کے آپ رمضان دن مبارک میں آئے آپ بیٹھے آپ نے درست سنا آپ نے اپنی نیند کو قربان کیا اپنی مصروفیات کو چھوڑا آپ شامل ہوئے اس کا اثر ضائع ہونے والا نہیں ہے یہ ایسا ایسی خوشبو ہے یہ ایسا پھول ہے کہ یہ آپ کو بہت عرصے تک کئی سالوں تک آپ کو یہ موتر رکھے گا تو اس لیے دوسری بات میں یہ بیان کرتا ہوں کہ رمضان دن مبارک کے بعد بھی مجالس کا محافل کا اور اچھے لوگوں کی صحبت کو ترق نہیں کرنا چاہیے